زلہ گانچے کا موضوع تلیس وہ بتنصیب علاقہ ہے جو پچھلے دو سالوں سے بترین لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب کی ذت میں ہے جولائی دو ہزار دس میں آنے والے لینڈ سلائڈنگ سے تیرہ افراد جانبک ہوئے اور پینتیس زیادت مکانات منہدیم ہو گئے تھے ابھی متاثرین کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا تھا کہ تیس جولائی کی صحفیت لینڈ سلائڈنگ نے ایک بار پھر تباہی مچا دی جس کی نتیجے میں ایک سو تیس مکانات مکمل طور پر منہدیم ہو گئے اور کروڑوں مالیت کی ذریعی ارادی اور کھڑی فسنوں کو نقصان پہنچا سلائڈنگ اس طرح آیا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کوئی پانچ بجے قریب بلکہ پانچ بجے سلائڈ آیا ہے جی اور ادھر کوئی دھماکہ ہوا ہم چھت پر بیٹھے ہوئے تھے دھماکہ ہوا ہے اس کے حساب سے ساتھ ساتھ دعا بھی اٹھایا جی جس کی وجہ سے ہم وہاں سے بھاگے ہیں گھر سے ہمارے پر صرف جسم پر کپڑے کی علاوہ اور کچھ بھی نہیں بچا ہے آگے اس علاقے سے جہاں پر سلاپ آئی ہوں اس میں ایک سو تیس گھر تباہ ہو چکی ہیں اور وہ ایسی تباہی ہو گیا ہے وہ بلکل ہماری ایک گاؤں بلکل غرق ہو گیا ہے لینڈ سلائڈنگ کی نتیجے میں آٹھ سو پچاس افراد برائے رات متاثر ہوئے جبکہ ایک شخص تاہل لا پتہ ہے زلی انتظامے کی جانے سے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر کے کمبل خیمے خوراک اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کر دی گئی پچھلے دنوں جو تباہ کن سلاپ آئی تھا اس سے یہاں کے کوئی ایک سو تیس گھرہ میں مکمل طور پر ڈیمولش ہو گئے ہیں اور کوئی آٹھ سو پچاس سے زیادہ کے قریب افراد جو ہے ٹینٹس میں اس وقت شفٹ کیے گئے ہیں اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے جس سے لوگوں کے کروڑوں مالیت کے پراپرٹی جائدات گر اور گر کے اندر سامان سمیت جمعش ہوا ہے دب گئے ہیں اور اللہ کا کرام یہ ہے کہ انسانی جانی نقصان نہیں ہوا البتہ ایک بندے کا لا پتہ ہے جلی انتظامیہ پاک پوچ اور دیگر سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی جانب سے امدادی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے